اسلام علیکم ویورز میں ہوں مبین اور آپ دیکھ رہے ہیں مبین ڈی جے ٹریکس ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو ہے ایک میرے پاس کلاس ڈی پانچ سو وارڈ کا بورڈ ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ یہ کلاس ڈی امپلی فائر کس طریقے سے بناتے ہیں اور کون کون سے اس کے اندر کمپونٹس لگتے ہیں کون قسم کے یعنی اس کے اندر آئی ایر ایف موسٹر لگتے ہیں اور کون سا اس کے اندر آئی سی یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لو تاکہ اس طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کی موبائل سکرین کے اوپر آتا رہے اور ویڈیو کو اپنے سکیپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو اپنے پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ لگ سکے کہ یہ کلاس ٹی ایمپلی فائر میں کون کون سے کمپونٹس لگتے ہیں کون سے مٹریل کی اس کے اندر جو کور لگتی ہے میکرو میٹرل سے لگتی ہے سینڈکس لگتی ہے کون سے لگتی ہے اور کون سے قسم کے اس کے اندر آئی سی لگتا ہے تو بینہ ویسٹ کی یہ ٹائم جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو ویورز یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک پانچ سو وارڈ کا کلاس ٹی سرکٹ ڈائیگرام موجود ہے اس کے بارے میں اب آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس سرکٹ کو تیار کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک آئی سی فرسٹ پہ لگے گا ایل ایم تیم سو گیارہ اور ادھر سے ہمارا سگنل انپورٹ ہوتا ہے اور ادھر سے آوٹپورٹ ہو کے ہمارا سیدھا جاتا ہے آئی آر کس طرح پن کے اندر ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے ریگولیٹر سپلائی دینی ہے آپ ادھر دو اشار یا دو کی لگا کے اس کو بارہ مولز جنر لگا کے اس کو فکس والٹیج دے سکتے ہیں بارہ والٹیج ٹھیک ہے ویسے تو پندرہ والٹیج کے بھی اوپر چل جاتا ہے آپ بارہ والٹیج دیں گے تو یہ آئی سی بالکل آرام سے چلے گا اور خراب نہیں ہوگا یہ سارا سرکر ڈائی آگرام آپ کے پاس مجود ہے آپ اس کا سکرین شارٹ لے کے آپ کو اچھے طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے یہ ایمپلیفائر ڈیزائن کیا گیا ہے اور کس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے اور کس طریقے سے یہ ایمپلیفائر کلاس ڈی پانچ سو وارٹ چلتا ہے سب سے پہلے ہمارا سگنل انپورٹ ہوتا ہے ایل این سو گیارہ کے اندر اور اس کے بعد ہمارا سگنل نکل کے آئی آر اکیس تریپن کے اندر چلا جاتا ہے جو کہ ہمارے آئی آر اکیس تریپن جو ہے موسفیٹوں کو ڈرائیو کروانے کے لیے بہت ہی اچھا آئی سی ہے تو اس کی پروٹیکشن سسٹم جو ہے بلکل اس کے اندر مجود ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ایک ہائی اور ایک لو قسم کا سگنل نکلتا ہے جو کہ ہمارے لیفٹ رائیٹ موسفیٹوں کو اندر جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا جاؤں کہ یہ جو موسفیٹ ہیں وہ آپ کون کون سے لگا سکتے ہیں آپ اس کے اوپر دو سو ساٹھن لگا سکتے ہیں آئی 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 آ یعنی کہ کافی کمپنیوں کی فیرائیڈ کور بھی ہوتی ہے یعنی کہ کافی قسم کی یہ کور ہوتی ہے لیکن یہاں جو چلتی ہے یہاں سینڈس چلتی ہے یا میکرو میٹلز چلتی ہیں یہ دو قسم کی اس کے اندر کور چلتی ہے یہ جو فیرائیڈ کور ہوتی ہے یہ ہماری اس کے اندر نہیں چلنے والی اور ادھر سے جو ہمارا آوٹ پورٹ نکلے گا آوٹ پورٹ سے ہمارے تین ایک سو پانچ یو ایف کے کیپسٹر پیرلل میں گراؤن ہوں گے اور یہاں سے ایک ہمارا فی� بیک آئے گا جو کہ تین اشاریہ تین کے سیریس میں ایک سو ایک کا پی ایف اور اس کے پیرلل میں ہماری تیتیس کے جو ہے ایڈیسنس لگے کی جو کہ ہماری فیڈ بیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس ایمپلی فائر کو ڈیزائن کرنا ہے یہ آپ کو سامنے سارا اٹھ سرکر ڈائیگرام موجود ہے آپ نے کس طریقے سے اس کو تیار کرنا ہے تو ویورز اب آپ کو پتا لگ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کلاس ڈی ایمپلی فائر کو ڈیزائن کرنا ہے ویرو ب بورٹ پر بنائیں یا کسی بھی اوپر یعنی کہ بنائیں اب آپ کو پتا لگ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ نے یہ کلاس ڈی ایمپلی فائر بورٹ سرکر ڈائیگرام کس طریقے سے تیار کرنا ہے تو آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک شیئر کمنٹ ضرور کرتے ہیں اور کمنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائے تو ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات